شلپا شیٹی چپی توڑی ہے اور دکھی مند سے اپنی دل کی بات کہہ دی ہے اس کے ساتھ انہوں نے سوشل میڈیا کا سہارا لیا ہے شلپا نے انسٹا سٹوری پر ایک کتاب سے ایک فوٹو کو پوسٹ کیا ان کی پوسٹ میں جیمز تھربن کا کوٹ ڈال کر لکھا ہوا ہے گسے میں پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں یا ڈر سے آگے نہ دیکھیں بلکہ جاگ رکتا سے دیکھیں دوستوں آپ کو بتا دیں کہ شلپا نے ایک کتاب کا فوٹو کو شیئر کیا ہے جس میں جیوی ترہنے اور چنوٹیوں کی بات کا ذکر ملتا ہے کتاب میں لکھا گیا ہے کہ میں ایک گہری سانس لیتی ہوں یہ جانتے ہوئے کہ میں زندہ ہوں اور بھاگی شالی ہوں میں پہلے بھی چنوٹیوں کا سامنا کر چکی ہوں اور بھویش میں بھی چنوٹیوں کا سامنا کرتی رہوں گی آج مجھے زندگی جینے کے لیے کوئی بھٹکا نہیں سکتا ہے دوستو پولیس نے بتایا ہے کہ شلپا شیٹی کو سمن نہیں بیجا جائے گا راج کندرہ کی گرفتاری کے بعد ایسے تمام قیاس لگائے جا رہے تھے آپ کو بتا دیں گی سوموار کو راج کندرہ کو مکھے ساجش کرتا مانتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا تھا ان کے خلاف ممبئی نے مالوانی پولیس تھانے میں چار فیبرری کو کیس ترج کیا تھا اس کیس میں کل گیارہ لوگوں کی اب تک گرفتاری ہو چکی ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں گی پولیس نے راج کندرہ کا آئی فون اور لیپ ٹاپ بھی جبت کر لیا ہے جسے جانج کے لیے بھیج دیا گیا ہے راج کندرہ کے علاوہ ان کے بہنوئی پردیب کے خلاف بھی لک آؤٹ کا نوٹس جاری ہو چکا ہے پولیس کے مطابق پردیب بھی اس کیس میں راج کندرہ کے ساتھ آروپی ہیں پردیب ہارٹ شاٹ ایب بنانے والی کمپنی کینڈرین کے کو آنر بھی ہیں اب ان سبھی چیزوں کے چلتے جو سب سے زیادہ پریشان اس سمیں ہو رہا ہے وہ ہے شلپا شیٹی شلپا شیٹی کی ایک اچھی ایمیج ہے سبھی کے سامنے لیکن اس طرح کی چیزوں کے بعد ان کی ایمیج پر بہت بڑا داگ پڑے گا ان کے ہزبنٹ کے لیے کافی سارے پریشانی آنے والے سمیں پر بڑھ سکتی ہیں اور ان سبھی وجہوں سے شلپا شیٹی کافی پریشان بھی ہیں نیکسٹین لائف کی ریپورٹ